تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹرائل کو تو ٹرائل میں دو سو پر سرک ایفیو ہے مجسٹرل ٹرائل ہے یا سیشن ٹرائل ہے اس میں پرسیپیوشن کی ایویڈنس آتی ہے اس لئے لیکچر میں یہاں تک آپ پہنچ چکے کہ پرسیپیوشن نے گواہی دیلی اور گواہ کو کس طرح اگزامین کروایا جاتا ہے اور اگزامینیشن انچیف کیا ہے سب سے پہلے عدالت جس گواہ کو طلب کرتی ہے اگزامینیشن انچیف ہوتا ہے اور وہ ہے کہ جو پارٹی اپنا گواہ کال کرتی ہے اس کو پرسیل کرتی ہے اور اپنے کیس کی سپورٹ ایویڈنس لیتی ہے اور اس ایویڈنس کی بنیاد پر چارج ہو یشوز ہو یا کیس ہو وہ سارا بھی گئنگ کیا جاتا ہے اب اگزامینیشن انچیف میں سب سے ہوں کہ بہت سوارے بھائیوں کی علم میں ہے کیس طرح ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں مطاری جاتا ہے اگزامینیشن انچیف جو آپ کام کر کے اس ویٹنس کو اس ویٹنس کو خویداری سائٹ پر پبلک پراسکونٹر کرواتا ہے اور اندل دی ڈیریکشن اندل دی سپر مینہ پبلک پراسکونٹر پرائیویڈ کاؤسل بھی اس کے ساتھ بہت ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح اگزامین کرواتا ہے اس کو اگزامین کیسے کرتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے بہت سارے بھائی جاتے ہیں گواہ کرواتے ہیں گواہ کا اوت ہوتا ہے سکیٹمنٹ بھی فرکوٹ ہوتی ہے اوت پہ جرہ ہوتی ہے پہلے اگزامینیشن انچیف ہے اور اس کے بعد پھر پراسکونٹر اور پراسکونٹر کے بعد ہی اگزامینیشن آپ کا اگزامینیشن انچیف کے لیے کچھ چیزیں کچھ سٹکچر ہمیں آنا چاہے پتا ہونا چاہے جیسے ایک سٹوری ٹیلنگ ہے کہ آپ ایک سٹوری بناتے ہیں اس کے پارٹ ہے اے بی سی اسی طرح ہر اپنے گواہ کو اس کی کنینیشن کے لیے اس کی کمفرٹ کے لیے اپنی ایویڈنس جو پیش کرنی ہے اس کی چیپکر بنانے چاہے کہ اگر فرض کرنے ایف آئی آر ہے اور ایف آئی آر کے گواہ کو آپ اگزامین کروا رہے ہیں تو آپ پچھاہیے کہ پہلے اس کا انٹروڈنسی سیکشن ہوگا سیکنڈ اس کا ڈیٹ کا انٹروڈنسی سیکشن ہوگا تھرڈ سین جیسے اکرنس ہے وہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ روڈ جو ایف آئی آر کیا گیا ہے گواہ کو ملزمان کو وہ ہوگا ان کے ایسپیکٹر ویپنز ہوگئے اور پھر موٹے ہوگا اور کس طرح انجر کو شپ کیا گیا ہے تو یہ کیسے کروا سکتے ہیں اس کا سکھ سے بہتر اور بچھوڑا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ گواہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوٹ سے پوکنیر نہیں ہوتے اس ماہول سے پوکنیر نہیں ہوتے کلمٹائز نہیں ہوئے ہوتے کچھ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہاں کوئسٹن کی شکل لیں بنا کے ایک پارٹ کے کوئسٹن بنی ہو دوسرے پہ تیسرے کے اور پھر ایک حصہ جب کمپلیٹ ہو جائے فریم کر کے پھر دوسرا پھر تیسرا اور اس طرح آمرو کو ایک چیپٹر وائز ایک سی پرسپائی ایک تردیق کے ساتھ تم کو لے رہا جائے اب ان کو لے کے کیسے چاہتے ہیں اگزامیریشن انچیف اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو اس سے کیا پوچھ سکتے ہیں اس سے why how when where یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فلا تاریخ کو آپ کہاں تھے یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ اس دن time کیا تھا یہ پوچھ سکتے ہیں اس کے پاس اسلا کیا تھا یہ پوچھ سکتے ہیں اس نے کس کو کیا reflect کیا یہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر اس کے objection آتا ہے تو وہ objection جو ہے بہت سارے بارے why face بھی کرتے ہیں تو وہ بلد ہے آپ question کی شکل میں leading question سے availed کرتے ہوئے یہ ساری باتیں آپ نے جواست ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں پوچھیں اور اس کو پورے کا پورا ایک word button آپ سمجھ کے پورے کا پورا ایک وزی آپ سمجھیں تو وہ پوری انٹس دے تو وہ نہیں دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ دو چیزیں دیں ایک کو جو previous statement ہے اس کے ساتھ آپ کی evidence consistent دوسرا یہ ہے کہ evidence element ہوگی جو آپ کی پہلے record ہوئی یہ کہ police کے پاس چونکہ عدالت میں evidence record ہوئے بغیر اس کی کوئی اہمیت لگے اس کے حساب کا evidence پورا سر previous statement تو اس طرح examination in chief کے لیے آپ کو ایک framework بنانا ہوگا ایک وائی 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 یہ traumatize بھی ہو سکے کوئی چیز commitment آئے جائے اور ہر چیز جو prosecution پیش کرنا چاہتا ہے وہ پیش نہیں اس سے اگلا کام جو ہے آپ نے یہ ہو گیا اس کے بعد ہے cross examination تو cross examination جو ہے یہ ایک ایسا weapon ہے جو at the stage of trial آپ کی skill آپ کی ability اور آپ کی پوری fix جو مرسلی ہے اس کی بنیاد پہ آپ proof final کے لیے اور believe you justice کے لیے یہ ایک سبت دست اقصص ہے اور یہ پیسے جب کھائیں لیکن اس کو کرنے کے لیے کیا چیز سب سے پہلے ضروری ہے وہ بطور طالب میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ہے اس سے بہت زیادہ علم ہے ہم تو اپنا نا کے ساتھ سے شیئر کر رہے ہیں اس سے بھی آپ زیادہ پڑھ کے ہم سے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ہم نے بھی تک پڑھ نا ہے سب پیئر 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 کہ آپ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ لف آپ نے کیس کو پڑھ اور پھر آپ پتہ چلے گا کہ یہ پہلے آپ کو فیٹس کا پتہ مجھ ہے اور فیٹس کے علم ہونے کے بعد براہ ست دامنیشن کے لیے اس کا ابجیکٹ کیا ہے ابجیکٹ پہلا تو ہے کہ آپ نے اس گواہ کو امپیش کرنا ہے تو اس کی کریبیلیٹی شروع دیکھنی ہے کہ کیسے ہیں اگر وہ ڈسکریٹن کر گئے تو اس کی امیڈنس ہے وہ کسی ہمتہ آپ رہے سیکنڈ جو ہے تو ایلیسیت 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 کہ حقائق کیا حقیقت کیا وہ آپ کروس ایلیسیت کے بغیر نہیں صرف پلاس کر تھرڈ یہ کہ آپ کی سٹوری کیا ہے آپ کیا ہے یہ اکرس ہوا کیسے ہے یہ چیزیں ہیں تو آپ نے ایک ایک سیکنس میں آپ کے خلاف آئی ہیں پہلے ایفیٹس آیا ہے گواہ آیا سینہ پکرنس آیا ہے انفلکشن آیا رول آیا ہے ہر ایک اور وہ گروپ کو ڈس گروپ کر لانے کے لیے آپ کا بیپ پر یہ سب سے جارا کام آئے گا اور اس کے لیے کیا ہو گئی جس طرح ایگزامنیشن انچیف میں ہم لیڈن پویسن نے پوچھو اسی طرح کراس ایگزامنیشن میں ہم لیڈن پویسن پوچھو اور اور لیڈن پویسن کے ساتھ یہاں آوائیڈ کرنا ہے کوئی چیزوں سے جو پروپ ایگزیف میں ہم کرتے ہیں پھر بائی ویر تو ان سے ہم نے آوائیڈ کریں یہ دو تین ایسی ٹیپس ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم جس کو کر نہیں کر اور یہ بہت اہم ہے اور ہر فیکٹ ایک فیکٹ سے مختلف ہو لیکن اس قریب بھی ضروری ہے آپ کہ آپ اسی طرح سی تو اس وائز فرض کر لیں گواہ پہ جرہ کرنے تو پہلے گواہ کو آپ لے اسی ایک حصے کو جرہ کریں مکمل طور ایک سیکونس آ جائے گی گواہ کو جرہ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ سینہ فکرس پہ جائیں گے جو سب سے مشکل ہے موٹی پہ جائیں گے ریکووری پہ جائیں گے میڈیکل ایویڈنس پہ جائیں گے تو آپ کو ایک ایک جو فیکٹ ہے جو آپ کا خلاف ہے اس پورے کا ایک فریم ورگ سٹیکچر بنانا ہو اور اس سٹیکچر کے قویسٹن مین قویسٹن سب قویسٹن یہ سارے بنانے یہ بھی میں آپ سے ایک آج چھوٹا سا وہ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ آپ نے بنانا ہے سچائی سامنے لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر وثیل کو ایک پورا فریم سٹیکچر اپجیکٹ اور وہ طریقہ اپنے ڈیفنس کے مطابق نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کو ریکوئر ریڈرٹ نہیں لے آپ اس میں ایک سب سے بڑی ٹیکنک ہے اور لیڈن کوئسٹن ہی ایسے کوئسٹن ہیں جو آپ ایک کمپوز سیپل سیدھا کوئسٹن کریں گے کمپاؤن کوئسٹن نہیں کریں گے تو میں میں یہ پریسٹن کرنا ہے اس کو یہ جواب ہاں ینا میں دینا پڑ گا آپ گواہ کو فری نہیں چھو سکتے تو اس طرح جو یہ سٹائل ہوگا آپ کا لیڈر پریسٹن کا وہ آپ کو مکمل طور پر گواہ پر کنٹرول پی رہے گا اور پورے ایک 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 فیکس پر اور اس کے ساتھ آپ ضروری ہوگا کرنا کہ ایڈیویزیویلیٹی بھی چیک کریں کہ آیا ایڈیویزیویل ایویڈنس ریلیمنٹ ایویڈنس یہ ساری لیگل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہے گی کام اشادت ہم سب جانتے پھر یہ سیول میں کریمینل میں ماس سمجھتا ہوں کہ میں اس لیول کا اس کو نہیں پڑھ سکتا آج کا اس کو بار بار پڑھ 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 دیتا یہ کوئی ایسی انکوئیری کوئی ایسا ٹائل نہیں کوئی ایسا کریمینل سیول نہیں یہ ہم اس کو کم کر یہ سب سے اہم تو ایم چیف اور پڑھ ایسا اور پھر ری ایسا 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 اگر کوئی ہم دوری رہ جائے کیا ایم چیف کوئی ایسا ایسا آجاتا جو آپ نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ اس دفاع کو ایسا ایسا تک ری ایسا کروا سکتے یہ ایسا اگزامنیشن ایسا 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 جیسے 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 انہیں لیا وہ بڑی ہیں وہ اس سٹیچو میں سب کچھ لکھا ہیں ایک چونکہ سب اکلا کے پاس جو نیا اکلا کے پاس انہ میں ہر کیس ہیں ہیفٹ کے کیس ہیں نارکوٹیکس کی کیسے یہ چیپنگ ہے یہ ایک خورتری ہے یہ کیسے آپ کے پاس تقریباً مجسٹر ٹریل کے اور نارکوٹیکس کے سیشن ٹریل کے آپ کے پاس آتے ہیں ہم کیسے کے لیے میں آن ایک کیسے کو مثال کے طور پر لے کے آپ کے سامنے چلوں گا جس کے لیے یہ نارکوٹیکس کے وہ ہر ایک وقیل کو کامس کا اس لیول کا کام ملتا ہے جو سیشن ٹریل میں بھی جا سکتا ہے اور مجسٹر ٹریل میں بھی اس میں یہ سارے چیزیں ریکوبر ہوتی ہے وہاں بھی کر سکتا ہے تو اس کو ایک چین ہوایت ہاں میں بریک کیسے کرتا ہے کہ اگر گواہ آیا ہے تو اس میں یہ ایک منس ہے جو ایلول کر رہا ہے پوری سوسائٹی میں منشیات ہے یہ پورے فیبرک کو تباہ کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ آئی ایرکوز کا کہ اس کو ڈیفینس کامس ہو گیا ہے یہ اس کا رائٹ آئی ایرکوز کی کوئی رب دلوقی رس کی پیہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ لائی فیبرٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بیدنا لوگ کے خلافی مقدمات آتے ہیں کوئی یہ پیتا ہے تو اس پر دلکلوں چرس ڈال دی گئی ہے اور یا کوئی ہیرون ڈائرک ڈال دی گئی ہے تو وہ آپ کے پاس کیا بیپن ہوگا کہ آپ اس کی بیدنا ہی کو ثابت کر سکیں گے جبکہ یہ سب سے مشکل ہے اس لیے مشکل ہے کہ ایک تو ویٹنس کولیس ہے جس پہ ریلائنٹ کیا جاتا ہے نارٹ پارٹیکس میں اس سیچوں میں بھی اپنی جوائی جو ہے وہ قابل اعتبار رکھ گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے ویٹنس ہے جو بین ہو رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کنسیپچولی منشیات کے اگنس سوسائیٹی کا بھی ہے اپنا مائن سیٹ ہے اور عدادوں کا بھی اپنا مائن سیٹ ہے وہاں پہ کسی کو ریلت نہیں ہے آپ نے وہاں پہ اپنی فور سائیٹ اپنی محنت اور اپنی کراس اگزامیشن کی سکل کے ذریعے ہیں اپن کرنا ہے بریک کرنا ہے کیس کو کیسے شروع کریں فارد سیکہ کہ اگر ایک پولیس والا آئیے شروع کرتا ہے اپنی لپارچر تھانے سے کہ میں تھانے سے فلاں بات روانہ ہوا اور روانی کے بعد فلاں جگہ پہ گیا اور فلاں جگہ پہ فلاں چیز جس میں منشیات کی کئی چیزیں ہیں جس میں اوپین ہے، ہیروین ہے، کوکالی ہے، جھوٹا ہے، گردہ ہے تین قسمیں جو ریکبر کرتا ہے فلاں میں اڈے پہ گیا اور مجھے مفری ہوئی اور میں نے اس سے دو کلو یا پانس کلو منشیات ریکبر کیا یہ نور کے لئے استغاثہ یہ ہی ہوتا ہے آپ ساتھ کے سامنے لیے اب آپ نے اس کو پروس ایزامینیشن کے فریب بارٹ میں کیسے رام دیا پہلے تو آپ ترتیسی افسر کی روانی دیکھیں جو ہم نورملی نہیں کرتے ہیں آیا دیکھنا ہے کہ وہ روانی اس کی روزنانچے میں ہے فکریکار کو نہیں دیکھیں گے تو اس کی آپ ثابت نہیں کر سکیں پھر اگر روزنانچے میں اس کی روانی نہیں ہے تو کم از کم خواب کا ایک حصہ یہاں سے ریکھ ہو گیا کہ یہ وہاں پہ ایک اسکار دیا تھا یہ موقع پہ نہیں گیا یہ تھانے میں بیٹھتے کاروانی اگر اس نے روان کی درس کی گئے تو اس میں ایک چیز اہم ہے کہ انفرمیشن ہے وہ اس کو روزنانچے نہیں کر سکیں لیکن وہاں روزنانچے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مجھے سپائی انفرمیشن ملی اور ان پرسوین ساتھ دیکھ انفرمیشن میں وہاں سے میں نے انفرمیشن انفرمیشن ملی کیا اور میں وہاں موقع پہ پہنچا اور وہاں پہ اس کو اپریئنٹ کیا مجھے تو یہ دو تین چیزیں اس پہ لاو بھی بیت آشاء ہیں اس پہ اتھارٹیز بھی کافی ساری ہیں جو میں آپ سے شیئر کہہ سکتا ہوں کہ دو ازار دس ہے پی سی آرل یہ کہ روزنانچے میں ریپارٹر نہیں ہے ہن پائی سیمن ہے اور اسی طرح وہاں پہ یہ دلج نہیں ہے کہ کس نے انفرمیشن پہ گئے تو اس کی یہ بیت ہو جائے گی اور اس کو آپ پولیس دو ازار پولیس آٹر دو ازار دو بھی آپ کو پرمیٹ کرتا ہے کہ آپ روزنانچے کو طلب کروا سکتے ہیں آپ کو علم ہوئے جائے اور اگر آپ طلب نہیں کرواتے تو اس کے لیے بارچہ روزنان پہ جانا اس کو آپ رہی نہیں کرسکتا نورملی ہمارے بہت سے بھائی اس چیزے اوائیڈ کرتے ہیں اور طلب نہیں کرتے ہیں اب اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ وہاں پہ فرق نقوض بھی لگتی ہے ہم پوچھتے ہیں جی اتنا رشتہ فلان تھا یہ تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے در یہ ہے کہ یہ چیزوں سے اس کیس کو کوئی انسان ہوتا ہی ہے یہ اتنی وہ میٹیریل کنٹرلیکشن بھی نہیں ہے اس پہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ چیک کریں فرق مکبوض بھی کہیں وہ جائے فرق مکبوض بھی باگ و باگ بھی اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد نہ نکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تھانہ بھی بنائی جاتی ہے اس کو بھی آپ چیک کریں اس کو مائنوز بھی آپ اس پہ جرہ کرسکتے ہیں لیکن سب سے یہ اہم جرہ ہے جس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس میں یہ پورا کیس بریک ہو رہا ہے وہ سیمپل ہے اور وہ جو نارکوٹکس ایسیل پہ ہے جو ادالا لکیشن ہے اس پہ آپ کا کیس بریک ہو رہا ہے اس پہ تھوڑی سی لیگل ڈیوئرکمنٹ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ یہ دو آزار بارہ سپہ ہے اگر پانچ کلو یا دو کلو اگر فرق کرنے جس پر آمل ہوئی ہے تو اس میں سے سیمپل کوئی ہے اور اس سے کہتے تھے کہ وہ پانچ کا پانچ کلو گو چاہتا ہے اس پہ پہلے علاج شروع ہوا رہا رہا مجھے جا فی صاحب کا ڈیسین آیا دو آزار چال سے ایٹی نائن سے یہ مختلف ڈیسین آتے رہے کچھ عدالتوں کیلئے ڈیسین آتے رہے کہ نہیں ہر ایک پیکٹ سے پریزنٹیٹیو سیمپل لے رچھا ہے اور کچھ کا بھی ہویا تھا کہ نہیں اگر ایک مند سے بھی لے لیے لیا ہے تو یہ نہیں چاہیے اب سین ایسین آتے سیکشن تیم جو ہے اس میں پرسنٹیج ضروری ہے وان پرسنٹیج بان پرسنٹ تک ہے لیکور کے لیے بھی ہے اور اس پر کے لیے دو کلو لے مجھے ہیں لیکن اس پہ جب مختلف اتھارٹیز آگئے عدالتیں کبھی کسی اتھارٹی کو فالو کر لیتی تھی کبھی کسی اتھارٹی کو فالو کر لیتی تھی اس پہ سب سے بڑا بینٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی بنا پانچ ہے جس کا جس میں ایک بہت جنڈا جز لارڈ شیف آسف صاحب نے جو آتھار ہیں اس اتھارٹی کے باقی جیسے آبان بھی سارے پانچ اور بھی بھی نارملی تین جیسے آبان بھی ہیں پانچ جیسے آبان ہیں اس سیمپل پر آپ میں بھی 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 ہیں یہ پرینڈی دوزار بارہ ہے سپریم کورٹ بھی تین سو اس یہ سب سے اہم ہے جس سے دنگار بارٹکس کا تیز کرنا ہے اس کو چاہیئے کوئی جیسے آبان یہ بھی پڑے اور اس کے بعد دوزارٹی اور آئی ہیں ان کی ایک دوزار پندرہ سپریم کورٹ بھیس 291 اور ایک جو ہے جیس آئی میں نے ادھر ان کو ایڈ کیا ہے دوزار چودہ ہیں یہ سپریم کورٹ 2862 اور ایک دوزار پندرہ ہے سپریم کورٹ 291 اور ایک دو دوزار بارہ ایک سپریم کورٹ یہ اب دوزار سپریم کورٹ تک جتنی اتھارٹی کورٹ بھی آ رہی ہیں یہ اس کے بیس ہیں پہلے وہ امیر زید بنا سرکار بیس ہیں اب یہاں بریک آپ کیسے کریں پہ فرق کر رہے ہیں آپ کو واقع دوچنا پڑے گا کہ یہ بتائیں جی آپ سے جو یہ سیمپل برامر بھی ہوئے ہیں آپ سیمپل کو خواست کریں آپ خواست کریں کہ یہ کتنے ریپر ہیں وہ کہتے ہیں پانچ میں تھی دس کلو برامر بھی ہیں تو دس کلو جو ہے اس میں ایک ایک ریپر میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک کلو کا وہ دس ریپر ہے یا بارہ ریپر ہے ایک کلو میں باندھ ہوتے ہیں پھر گسرے میں انتنے باندھ ہوتے ہیں تو یہ جب پوچھیں گے تمہیں نہیں پتا ہوگائے اور یہ بھی پوچھ لیا ان کو پتہ ہے کتنے ہیں تو ان کے کلر کا نہیں پتا ہوگا وہ کلر بھی آپ کو بتا دے گے تو پھر آپ پھروانے آپ یہ پوچھ لیں کہ ہی بتائیں کس کس سیمپل سے آپ نے کتنی کی بڑھیں تو وہ ہر ایک سیمپل سے بھی ہر کوری سے لینا ضروری ہے ہر کلر سے لینی ضروری ہے ہر ریپل سے لینی ضروری ہے اور ہر کوری سے لینی ضروری ہے اچھا اس کا سینٹر اس کو کہتے ہیں representative سینٹر اور وہ اگر ہر سے نہ لیا گیا ہے نہ لیا جائے اور جب نہیں لیا جائے گا تو کیا ہوگا فرق کارنے پانچ کلو ہے اور ہر ایک کلو سے دس گرام لی گئی ہے اور دس گرام اس میں جو پیکٹ ہیں دس پیکٹ ہیں تو کسی ایک پیکٹ سے دس گرام لے لی گئی ہے تو بقی نو کے نو آپ کے خلاف نہیں پڑھنا سکتے ہیں یہ فس کا املاد میں گئی ہے اور اس کی جو کاپلی زیب فاضل اگلت نے پورے پجاب کے پورے ڈسپیٹ کے سیشن جیزز کو آئی جی سہبان کو لاہور آئی پور سب کے ریجسٹرار کو شکریم پورڈ نے ہر صوبے کے ریجسٹرار کو یہ بیوائی گئی ہے اس کو بہت ساری جگہوں کو پوری طرح پڑھا کر دیا اور اس کو فالو کرنا میرا خیال ہے آئی جن پجاب نے ایک حکم دیا تھا جب پورا سیمپل یا ریل فائٹر لیکن وہ سیمپل پورا کتورا ہوتا نہیں نہ کوئی کروارا ہے وہ اس کا ریپریزنٹیو سیمپل ہی ہوتا ہے اور ریپریزنٹیو سیمپل جو ہے یہاں اگر فرد کر رہے اس کو مان ہی گیا جائے پانچ کلو سے دس دس گرام نکلا ہے اور تو وہ پانچ سو گرام بنے گا تو آپ کا کیس نائن سی سے نکل رہے جب کس نائن سی میں رہے گا نہیں رہے گا تو نائن بیلے آ جائے گا تو لائن پریزنمنٹ یا کیپیٹل پریشمنٹ وہ خبر نہیں تو یہ جو ترکہ کار ہے کہ وہاں پہ آپ سیمپل فروائیں سیمپل چیک کریں ریپریزنٹیو سیمپل چیک کریں ہائیٹ سیمپل پہ آپ جرہ کریں اور اس جرہ کے بعد پھر بھی آپ سمجھتے ہیں ہاں ایک اور چیز ضروری ہے کہ جو سیمپل لے کے جانے باتا ہے اس پہ جرہ کریں اس نے سات دن بھی لے کیا تو وہ اس معارض سے پوچھیں کہ سات دن میں آپ کے روز نام سے لیں کتنے ایف ایس سیمپل گئے تو یہ کیوں لی گیا تو وہاں سیجیشن دیکھیں جو سیمپل آپ کے پاس ہے وہاں بھی یہ ضروری ہے کہ اس پہ آپ ٹچ کریں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو روانہ تھانے سے ہوتا ہے اس کی رواندی کو بریف کرتا ہوتا موقع بھی جو جا رہے ہیں وہاں پہ ان کی فرق تو مددگی کی بابت آپ کو بریف کرنا ہوگا تھرڈ سیمپل کی ڈلے کو آپ نے بریف کرنا ہوگا اور فورت جو ہے یہاں آپ کسی چیز کو بریف نہیں کر سکتے تو آپ کو سیمپل کو بریف کریں اور اس کے لیے یہ حکم ہے پیرلی دوہزار بارہ اور اس سے لے کے لیے دوہزار پندرہ سولہ میں بھی آئی ہیں یہ جو لیٹیسٹ آنھارٹی رہے ہیں یہ پڑے پورانی آنھارٹی کہ یہاں لا بھی اور ہی در اور اسی طرح سزا کے لیے کیا فاضر ادالت نے پیرلی دوہزار نومٹ بیسٹ 362 ہے تو اس میں انہوں نے یہ رولڈ کیا ہے کہ اتنی کونٹیٹی ہوگی باس کرپینڈر کے لیے تو یہ سزا ہوگی وہ گائی لائن کی پورس کے لیے کہ پہلے یہ تھا کہ ایک ادالت کسی کو کچھ سزا لے دیتی کسی کو کچھ دیتی اب اس کے لیے میں پیرکیٹر بنا لیا ہے کہ اتنی لیمٹ پر اتنی سزا سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے اور اتنی سے کم بھی نہیں دے سکتے یہ پیرلی دوہزار نوم لاہور پیلی 307 پیزز اور یہ امیر زید کیسٹ ہوئے اور اس کے بعد اتنی حکراتی آپ آگے آنے ہیں یہ سیمپل پر اس سے بڑا اور کوئی گائیڈ نہیں ہے نورکارٹکس کے لیے اب ان ساری چیزوں پر آپ ملا کے پڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایک کیس دسکس کرنے کی بجائے اس کے کم از کم دو دور ڈیفنس مانسل سب سے اچھی پر فارس دے سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھنا بھی جائیے شیئر بھی کرنا چاہیے لیکن پھر ہوئی بات ہے کہ آپ کو فریم بنانا ہوگا آپ کو سکرچر بنانا ہوگا آپ کو پراس ایگزامیشن کے لیے لیڈنگ کوئسٹن پوچھنا ہوگا اور بائی وین ویر ان سے آوائیڈ کرنا ہوگا اور ایسے نہیں پوچھنا کہ ایک آپ نے پوچھ لیا روانگی آپ کی کب ہوئی دوسرا پوچھن آپ نے پوچھ لیا سیمپل آپ نے کیا کیا تھا یہ نہیں اس کو سیکنس کے ساتھ لے کے چاہیے تو کس طرح چلنے سے آپ کو خیدہ بھی ہوگا اور آپ کو ریڈرٹ بھی ملیں گے اور آپ بہت بہتر طریقے سے پرخورن بھی کرسے ہیں تو آج میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے جو کہ آپ شاہ صاحب کا لیکچر چھوڑی ہونا ہے تو نیکسٹ آئیگ اس کا اقلہ حصہ ہارٹ کا آپ کے ساتھ لیا تھا یہ نارڈوارٹکس کا ہو گیا پھر اگلی دفعہ باقی جو اگزامیلی سنائے باقی قیل کا جو باقی فکر پارڈ ہے